اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حلیب مسوی جشن عید مبائلہ کی سپیشل ٹرانسپیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج چار اگست ہے اور چوبیز زلج اور بودھ کا دن ہے پر رویگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر اور آفیہ سے ہوں گے دو ناظرین ایک پرتبہ پھر آپ کے تمام محمد و معاملات مسلم مسلمات کو جہاں تک ہماری آواز جان رہی ہے جہاں تک ہماری سکرین آپ کی نظروں کے سامنے ہیں سب کو عید مبائلہ کی مبارک بات پیش کریں گے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فقط موجود ہیں آپ کی جانی پہ چانی مشروع شخصیت علامہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب قبلہ آپ کو پرگرام میں خوش آمدیتے ہیں گے ابھی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور روز مبائلہ کی مبارک بات پیش کریں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی اپنی طرف سے اور اہل بیر ٹی وی کی طرف سے تمام محترم دیکھنے والوں کی خدمت میں حدیت تبریق ارز کرتا ہوں عید مبائلہ کی مناسبت سے جزاکرلہ قبلہ جزاکرلہ اور ماظرت چاہتے ہیں کہ تھوڑا سے نیت جو ہے ہمارا پرگرام شروع ہو اور انشاءاللہ اس قرآنی واقع کو اس قرآنی جو اس کے اندر بے پناہ جو ہے وہ ایک ہمارے لئے نصیحتیں موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کی سب سے بڑھ کے اہل بیت علیہ السلام کی اس کے اندر عظمت کا وہ واضح اعلان ہے واضح ان کی طہارت کا اعلان ہے واضح عظمت کا اعلان ہے واضح جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات جو ہے وہ مشخص اس میں کرتے ہیں تو قبلہ تو اسے تمیدی گا آپ کا آغاز کریں گے موبائلہ درست کہتے کسی موبائلہ یہ لفظ کہاں سے آیا اس کی اسطلاح کیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علیہ اہل بیت ہتیبین الطاہرین المعصومین عمباد محترم سید علی مصفی صاحب آپ کا جو سوال ہے کہ موبائلہ جو ہے اس کے کیا معنی ہیں تو موبائلہ جو ہے اس کے معنی ہیں کہ اسطلاحی طور پر کہ دو فریق جب وہ کسی بات پر نزا کر رہے ہیں اور ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں تو پھر وہ جب بات نہ بنے دلائل سے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں گرگراتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردیگار جو حق پر نہیں ہے جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب بیج اس پر اپنی لانت بیج تو ویسے ابتحال سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہے بحل بروزن احل بحل کا مطلب یہ ہے کہ رہا کر دینا چھوڑ دینا اصل میں جب چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے بکری کا یا گائے کا تو وہ جب اس کو دودھ اپنے ماں کا پینے کے لیے اگر اس کے موں پر وہ جو چھکا سا چار دیتے ہیں تو اگر وہ اس کو اتار دیا جائے تو گویا اس کو رہا کر دیے جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ماں کا دودھ پی سکتا ہے تو وہاں سے یہ رہا کرنے کے معنی جو ہیں یہ لیے گئے ہیں کہ یعنی اللہ پر چھوڑ دینا اللہ پر رہا کر دینا اللہ کیا فیصلے کرتا ہے تو لہٰذا مباحلہ جیسے مناظرہ ہے مناظرہ دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے تو مباحلہ جو ہے تو یہ دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو مباحلہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد جب غلبہ اسلام شروع ہوا تو آپ نے اپنی بین القوامی اور عالمی تبلیغ کا آغاز کیا آپ نے روم کے بادشاہ کو ایران کے بادشاہ کو حفشہ کے بادشاہ کو جتنے بھی علاقے کے سردار اور بادشاہ تھے ان کو خط لکھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھ پر ایمان لاؤ مسلمان ہو جاؤ تو ایسا ہی ایک خط جو ہے یہ نجران کے عیسائیوں کو بھی لکھا گیا یہ نجران کی جو عبادیاں تقریباً بہتر تہتر گاؤں تھے یہ اے یمن کے ساتھ اب پہلے تو یہ یمن کا حصہ ہوتے تھے اب سعودی عرب نے یہ جو ہے نجران سعودی عرب کا شہر ہو گیا تو نجران جو ہے وہاں پر کرسچن آبادیاں تھی ان کو بھی رسول پاک نے خط لکھا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں مجھ پر ایمان لاؤ اور یا یہ ہے کہ میری مملکت میں رہنا چاہتے ہو تو جزیہ دو یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ تو اس موقع پر انہوں نے آپس میں گفتگو کی ان کے جو سردار تھے اور پادری تھے اس میں ایک نام سید ہے ایک نام آقب ہے ایک اب الحارسہ ہے ان کا بڑا پادری تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم جا کے تحقیق کرتے ہیں تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک وفد تشکیل دیا اور وفد جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے چو سٹھ افراد بھی ستر افراد بھی اور چودہ سے لے کر ستر افراد تک کا یہ وقت تھا یہ جو مدینے میں آئے ہیں رسول پاک کے بارے میں تحقیق کرنے کے لئے تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں اور محسس نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا ہے اور میں ارس کروں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے یعنی مسیحیت کے مطابق جو عبادت کرنا شروع کی تو وہ صحابہ کرام نے منع کرنے کی کوشش کی لیکن رسول پاک نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دونے کے حال پر ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے دو تو لہٰذا یہ تین دن وہاں رہے ہیں تو تین دن تک انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی طرح مو کر کے یعنی بیعت المقدس کی طرف ادھر مو کر کے انہوں نے وہاں نمازیں جیسے بھی عبادت کرتے کی تو یہ بہت بڑا نکتہ ہے کہ رسول پاک کو یہ مانتے نہیں تھے رسول پاک کی رسالت کا انکار کر رہے تھے چار دیواری کے اندر وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے عبادت کی اور آج کا مسلمان جو ہے اگر چھوٹا موٹا کسی کے ساتھ فروعی اقتلاع بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مسجد کو دھویا جائے یہاں پر وہاں بھی نماز پڑ گیا ہے یہاں پر مسئل کو شیعہ آگیا ہے یہاں پر کوئی سنی آگیا ہے تو مسجدوں میں جو معاہد ہیں توحید پرست ہیں ان کو نماز پڑھنے کی جاسبی نہیں تو بہران دن تک ان کے ساتھ گفتگو رہی اور جب ان سے بات چیز ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ چیز کی دعویٰ دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں آخری نبی ہوں تو مجھ پر ایمان لے کے آؤ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیں کہ جو حضرت عیسیٰ تھے وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا کرتے تھے انہوں نے کہا وہ کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک نہیں کرتے تھے آپ نے کہا کرتے تھے آپ نے فرمایا وہ بیسنے اللہ اللہ کے حکم سے وہ ایسا کرتے تھے وہ اللہ کے بندے تھے اور وہ اللہ کے نبی تھے اللہ کے بیٹے نہیں تھے شہن تو لہٰذا ان کو یہ کہا گیا آیت ہے قرآن مجید کی سورہ آل امران کی آیت نمبر فیفٹین آئین ہے جس میں کہا گیا انہ مسلہ ایسا انداللہ کا مسلہ آدم خلقہ من تراب سم مکال لہو کن فیقون بے شک اللہ کے نزدیک ایسا کی مثال آدم کسی ہے کیوں اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا پھر اسے حکم دیا بانداللہ ہو جا وہ ہو گئے تو یہ آیت جو ہے یہ ان کا ایک مدلل اور جواب ہے اس میں علم ہے برہان ہے اس آیت میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ عام طریقوں کے خلاف بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ماں فوق البشر حضرت عیسیٰ ہیں آدم کی مثال موجود ہے وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے پھر وہ بھی بشر ہیں اور حضرت مخلوق ہیں عیسائیوں کے دلیل کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے لیے دو باتیں حضرت عیسیٰ سے بیشتر ہیں موجود ہیں پہلی بات یہ کہ آدم علیہ السلام نہ ماں تھی نہ ان کے باپ تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کم مسکم ماں تو موجود تھی دوسری چیز آدم علیہ السلام کسی جاندار سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں جو بے جاند ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ استدلال اتنا قوی تھا کہ اس سے یہودیوں کا بھی مو بند ہوا اور عیسائیوں کے بھی دلیل کا جواب دیا گیا کیونکہ یہودی حضرت مریم پر بہتان لگا رہے تھے کہ بغیر باپ کے بیدا نہیں ہو سکتا اور تم یہ کہاں سے لے آئی ہو بیٹا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ جب ہم آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو ہم بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے تو لہذا اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو جب یہتنی بڑی دلیل آ گئی اور ان کو بتا دیئے گیا لیکن اس کے باوجید وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو اس موقع پر رسول پاک کو وہی نازل ہوئی اور آیت نمبر سکسٹی ون ہے جس میں سورہ علی مران کہا گیا فَمَنْحَاجَ كَفِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَلُوْ نَدُوْ عَبْنَانَا فَعَبْنَاءَكُمْ مَنْسَاءَنَا مَنْسَاءَكُمْ وَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمْ ثُمَّنْ اَبْتَحِلْفَلِ اللَّانَةَ اللَّهِ الْعَلْقَاذِبِينَ فرمایا کہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ آؤ اب ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے خواتین کو بلاتے ہیں تم اپنی خواتین کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ پھر کیا کریں سُمَّنْ نَبْتَحِلْ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کرتے ہیں مَنَّجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْعَلْقَاذِبِينَ اور اللہ کی لانت کو جھوٹوں پر قرار دیں گے تو عزیزہ نگرامی یہ آیت آئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مباہلے کے لیے انہوں نے جگہا ہے ایک دن کا ہمیں محلت دیں محلت دی گئی اور جب مباہلے کے لیے وقت موئین ہوا تو رسول پاک نے کن ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا یہاں پر بیوی آئشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے جب مباہلے کے لیے جانے لگے تو پنجتنے پاک پر چادر اپنے ڈالی اور فرمایا اللہمہ ہاولائے اہل بیعتی اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیعت تو قرآن مجید نے تو فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو بیٹوں کی جگہ پر رسول پاک نے اپنے نواس حسن اور حسین کو لیا اور نسانہ کی جگہ پر جناب سیدہ کونین کو لیا اور انفسدہ کی جگہ پر مولا کائنات علی علیہ السلام کو لیا تو لہذا یہ نفوس قدسیہ یہ پنجتنے پاک اس شان سے مباہلے کی طرف گئے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ بہت خوب مکمل کیجئے مکمل کیجئے اسلام علیکم مکمل کیجئے مکمل کیجئے آگا پھر میں زیادی ساتھ پڑھوں گا جب یہ حسنہ آئیں تو اس سے پہلے وہ جنجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے اپس میں میٹیں کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسلمانوں کے پیغمبر کل لاو لشکر کے ساتھ آتے ہیں اپنے اصحاب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں تو ہم مباہلہ کر لیں لیکن اگر یہ اپنے خاص عزیزوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنی نبوت کا اتنا قطعی یقین ہوگا کہ کوئی بھی شخص اپنے اہل خانہ کو اپنی اولاد کو مارز خطر یعنی خطرے میں نہیں جونکتا تو لہٰذا اگر وہ آئے اپنے خاندان کے ساتھ تو پھر مباہلہ نہیں کریں گے تو جب ان حسنیوں کو آتے دیکھا انہوں نے اور رسول پاک نے فرمایا تھا کہ وہ دو درختوں کے پاس جگہ صفائی کی جائے اور وہاں پر ایک چادت آنی گئی رسول پاک کے لئے خیمہ وہاں پر آمادہ کیا گیا اور جب یہ حسنیہ اس انداز سے آ رہی تھی تاریخیں بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو رسول پاک نے اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا حضرت امام حسن کو اپنی انگلی قصہ لگایا ہوا تھا اور رسول پاک کے پیچھے جن سیدہ کونین تشریف لا رہی تھی اور ان کے پیچھے پیچھے مولا کائنات علی علیہ السلام آ رہے تھے تو گویا اس شان سے آ رہے تھے کہ جنت کے جوانوں کے سردار آگے آگے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت رسول کریم امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے قسمت قبرہ چلی آ رہی ہیں ان کے پیچھے مولا کائنات علیہ السلام ہے گویا کے امامت اور نبوت کے حجابوں میں قسمت قبرہ تشریف لا رہی ہیں سبان اللہ سبان اللہ جب انہوں نے دیکھا اب الحارسہ نے ان کے حسائیوں کے پادری نے تو جب اس نے پوچھا یہ کون آ رہے ہیں تو ابو رافع نے بتایا کہ یہ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں جو آگے آگے چل رہے ہیں خود پیغمبر اسلام ہیں اور ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ ظہرہ ہیں اور مولا کائنات ہیں سلام اللہ تو انہوں نے اس وقت دے کر کہا خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ سے کہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے اور اس نے اپنے وقت سبان اللہ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہمارا خادمہ ہو جائے گا اور قیامت تک کوئی عیسائی نہ بچے گا اور خود رسول پاک نے بھی خرمایا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں دعا کروں گا اور باقی پنچتن پاک کے افراد سے کہا کہ آپ آمین کہنا اور فرمایا رسول پاک نے اگر یہ میں دعا کر دیتا اور یہ آمین کہتے تو پھر انہی کو اسی وقت آگ اپنی جو لپیٹ میں لے لیتی لپیٹ میں لے لیتی صحیح مسیح زمین پر نہ رہتا سبحان اللہ قبلہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بہت ہی اندہ تاریخی حقائق کے ساتھ قرآن کی آیات کی روشنی میں اور علم کلام کی روشنی میں علم منطق کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو ایک عقلی دلائل کے ساتھ آپ نے آگے پڑھائے اور لوگوں کے اوپر یہ کہ اسلام میں اچھا سوچنا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ اسلام کے داموں میں موجود ہے کہ اسلام کی عظیم الشان عظمت کا واقعہ مگر صرف علم منطق کی دشمنی میں اس کو چھپائے جاتا ہے کہ ابھی کسیوں کے علاوہ بعض زنگاہ پر بڑے معذر کے ساتھ پوچھیں کہ دوسرے بچوں سے کہ عید موبائلہ کیا ہے تو وہ بالکل انجان ہوتے ہیں اس میں ان کا قصور نہیں ہے ان کو ان تمام چیزوں سے ناشنا رکھا جاتا ہے مگر اگر اس کی برکت کی جانب دیکھا جائے اس کی عظمت کی جانب دیکھا جائے تو یہ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ اسلام کی پوری تمام مذاہب کی اوپر حقانیت کا حوالہ ساتھ اسلام آباد سے مولانا رضا حسین زہری صاحب بھی چھوڑ گئیں خبرہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے آپ بھی خدمت سلام بھی عرض کریں گے اور رید موبائلہ کی مبارک بات دیتش کریں گے آپ کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مولانا فضا حسین بخاری صاحب کی خدمت میں سلام اور تمام سامعین کی خدمت میں م Verdies جزا کرنا ابھی انہوں نے آئے موبائلہ کو پیش کیا جس کے اندر جماعت کے قبلہ سیریت ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاو ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے خواتین کو لاو ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بچوں کو لاو ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں سلام علیہ السلام کو آپ لے کر گئے حالانکہ آیت میں جماع کی سینے ہیں ان کو اوپن فری ہینڈ کیوں دیا کہ تم جتنے چاہو لے کر آؤ مگر یہاں سے صرف ان کو جن کو جو اہل قصہ ہیں صرف ان کو لے کر گئے حالانکہ حرم کے اندر ہی ازواج متحرات کافی موجود تھی اور اور بھی لوگ تھے جو کہ بڑے وائزد باشرف تھے مگر یہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک حلقہ کیوں لگ گیا ایک صاحبان اسمت سے اور لوگوں کو جذہ کیوں کر دیا گیا حالانکہ جماع کا سیخہ بھی تھا مگر لے کر گئے مفرد اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علاہ وآلہ 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 بیت آپ نے جو بات کی ہے اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ متفقہ علیہ تمام مفسرین یعنی اہل سنت کے مفسرین ہوں یا ہماری طرف سے کوئی مفسرین ہوں سب بنے متفقہ علیہ یہ لکھا کہ فقط جانے والے یہ پنچتن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ السلام بی بی سیدہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام جمع کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے اور فقط بی بی سیدہ جارہی ہیں نساء آنا و نساء کو اور نساء آنا میں جو ہماری خواتین اس میں صرف بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لکھا رہی ہیں یہ سب نے لکھا اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ باقی خواتین جو آپ نے کہا کہ جو باعظمت بھی تھی اسے بی بی امام حسن وآلہ وسلم مثلا بہت ساری خواتین تھی جو بہت باعظمت اور بڑا زبردست کردار ان کا تھا سوال یہ ہے کہ وہ خود سے تشریف نہیں لائیں یا ان کو روک دیا گیا اگر وہ خود سے تشریف نہیں لائیں تو یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی اتنا بڑا ایک مباہلہ ہونے جا رہے جس میں فتح اسلام چھپی ہوئی ہے اسلام کا اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ اسلام ورسز کرسچینٹی اور ایک مباہلہ ہو رہا ہے اور اس میں اگر وہ یہ کہا جائے کہ وہ خود سے جانا انہوں نے پسند نہیں کیا تو یہ تو بات سمجھ سے باہر ہوگی دوسری بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو آنے نہیں دیا گیا تو جس نے آنے نہیں دیا گیا وہی وہ خدا ہے جس نے حکم دیا کہ آپ مباہلہ کیجئے کوئی بھی اگر خاتون جنت کے برابر ہوتا تو وہ ان کے برابر چلے جاتے امام حسین کے برابر امام حسن امام حسن امام حسین جیسے وہ چلے گئے رسول اللہ جیسے مولا علی علیہ السلام انفسنا و انفسکم تم اپنے جیسوں کو لاؤ ہمارے لوگ کہہ دیں اپنی جان کو لاؤ خود انفسنا و انفسکم اب بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون گیا یہ قیامت تک کے لئے چیلنج ہے کہ اگر کسی کو انفسان انفسنا و انفسکم میں شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان جیسے تو فقط مولا علی وہ اللہ اور کوئی نہیں ہے اگر ہے کوئی جناب سامنے لے گیا ہے کسی کا وہ کام چاہے جتنا چاہے ہو جائے لیکن اگر نفس رسول ہیں تو مولا علی علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب مفسرین نے لکھا کہ فقط یہ گئے تو جو نہیں گئے ان کے بھی نام بتا دیجئے کہ کون کون حضرگان تھے جو تشریف لے کے نہیں گئے اور کیوں نہیں لے کے گئے تشریف یہ بھی بتا دیجئے یہ ہم نہیں کہتے اچھا پھر وجہ نہیں نہیں پھر وجہ کیا کیوں انفسائز ہوتا ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہمیں نہیں کیونکہ یہ قرآنی واقعہ ہے یہ قرآنی فیصلہ ہے اسمت جو ہے لقیناً یہ جناب عبرہیم علیہ وسلم کی دعا اور اس کے اوپر پروردگار کے جواب آنا اور اس میں واضح کر دینا کی گناہگاروں کو اس میں مشامل نہیں کرے گا صرف صاحب آنے اسمت کے پاس ہی عوضہ آگے باقی رہے گا سوال بھی پیدا ہوتے ہیں تو اسمت سمجھ میں نہیں آئی اور اگر اسمت سمجھ میں آئی تو پھر صاحب آنے اسمت کے حلقے میں کیوں چھوٹے سال سے انفسائز کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اہلِ بیت وہ بھی اہلِ بیت ان کا بھی شمال اہلِ بیت جب خدا نے ایک فیصلہ کر دیا انہوں نے مشقص کر دیا کچھ شخصیات کو کہ یہ ہے میری اہلِ بیت تو اس میں کیوں کیوں اتنی مشقت کیوں رہی ہے بھائی قرآن نے تو سب کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے آیت اتھیر سامنے ہے بی بی مریم کی عصمت کے تمام مسلمان متفقال ہے اس چیز کے قائلیں کہ وہ معصومہ ہیں کیوں یہ آئے مبارکہ ہے نا ایک دفعہ آیا وطہرہ کے آپ کو طاہر قرار دیا خدا نے بی بی مریم کو تو سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بی بی مریم معصومن الخطہ تھی معصومہ تھی صحیح ہے نا اچھا ادھر دو دفعہ آ رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّذْهَبْعَانْكُمُ رِجْسَ آلَ الْبَيْتُ وَيُطَحَرَكُمْ تَثِيرًا پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جہاں اِنَّمَا يُرِيدُ ہے تو ادھر کیا ہے ادھر خدا کا فیصلہ سامنے آ گیا کہ دیکھیں خدا کے دو ارادے ہوتے ہیں ایک ارادے تشریعی اور ایک ارادے تکوینی ارادے تشریعی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی یہ جو خدا نے کہا نا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّذْهَبَانْكُمُ الرِّجْسَ آلَ الْبَيْتُ آپ سے رِجس کو دور رکھا ہے یہ نہیں کہا کہ رِجس آپ سے رِجس کو اَنْكُمُ الرِّجْسَ آلَ الْبَيْتُ آپ سے رِجس کو دور رکھا یہ نہیں کہ آپ رِجس سے دور آپ کو رکھ دیا بلکہ رِجس کو آپ سے دور رکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے ارادے تشریعی میں تو خدا نے کب چاہا تھا کہ کوئی بھی شخص گناہ کرے شریعت اس لیے بھیجی نا کہ بھئی گناہ کوئی نہ کرے تو یہ تو سب کے لیے عمومی ہے کہ کوئی بھی شخص گناہ نہ کرے شریعت خدا نے بھیج دی بھئی یہ حرام ہے یہ گناہ یہ نہیں کرنا اس سے دور رہنا ہے تو خدا نے شریعت بھیج لیکن ادھر جو یہ کہا کہ گناہوں کو رِجس کو اہلِ بیعت سے دور رکھا ہے ادھر توجہ کی ضرورت ہے ادھر خدا نے یہ بتانا چاہے کہ ان کا مقام و منزلت سمجھو یہ وہ ہیں کہ جو اتنے پاک ہیں جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ ارادہ تکیمی خدا ہے ہمیشہ سے ان نامہ یورید کبھی بھی خدا کا ارادہ یہ نہیں تھا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثلا شروع میں ارادہ کچھ اور تھا بعد میں ارادہ یہ ہوا تو ان نامہ یہاں آ گیا تو اس سے بات واضح ہوگی کہ خدا کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا پس جب سے اہلِ بیعت تھے اس وقت سے یہ طاہر ہیں اس وقت سے یہ پاک ہیں اس وقت سے رجز کو ان سے دور رکھا گیا رجز کو دور رکھا گیا یعنی یہ جو شخص بھی یا جو چیز بھی ان سے دور ہے وہ رجز ہے اور جو بھی ان سے جتنا نزدیک ہے وہ اتنا طاہر ہیں جس طرح سبحان اللہ بہت خوش طرح جس طرح جس طرح ایک آئے مبارک آپ کے پیش خدمت دیکھئے بسم اللہ کہ وہ جو وَيُذَكِّهِم سورہ جمعہ کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں رسول اللہ پاک کرتے ہیں پاک بھی کرتے ہیں سیئے نا وَيُذَكِّهِم ان لوگوں کو سب کو پاک کرتے ہیں تو یہ اہلِ بیت علیہ السلام جو وارثِ رسولِ پیمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کرتے ہیں اتنے پاک ہیں کہ یہ پاک کرتے ہیں ان سے جو نزدیک ہو گیا وہ اتنا ہی پاک ہوتا چلا گیا ایمان اتنا ہی قوی اور قوی تر ہوتا گیا جو ان سے دور ہوتا گیا اور ایک بہدائی کے خدا کی بارگاہ سے بھی دور اور خدا سے دور ہوا تو وہ کافر ہو گیا اور وہ خود رجز اینِ مطلق خود 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 وہ رجز ہو گیا خود وہ نجاست ہو گئی اس پہ پانی ڈالیں آبِ مطلق ڈالیں وہ پاک نہیں ہوگا وہ نجاست ہے تو وہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو اہلِ بیت سے نزدیک جتنا ہوگا وہ پاک ہوتا چلا جائے جی سبحان اللہ اہلِ بیت کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی کہ جناب چھیک ہے اب یہ تو بات تیہ ہو گئی کہ یہ ارادہ تکوینی ہے خداون تھا کہ یہ اہلِ بیت رہے مجھے سلام جب سے ہیں جب تک رہیں گے قیامت تک یہ اسی طریقے سے پاک و تاہر ہمیشہ ان کا وجود مبارک اسی طرح ہے پاک و تاہر اب اگر کسی اور کو شامل ہونا ہے تو پھر معصومن الخطا آپ لے کے ہیں اور دلیل سے بات کریں قرآن کی آیا مبارکہ لیں رسول کی حدیث لے کے آئیں ہم بھی ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے یہ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں پہلی شرط ہے کہ معصومن الخطا ہونا معصومن الخطا ہونے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ازواج رسول بھی شامل ہیں مولانا نے اس کی طرف توجہ فرمائی تھی کہ بی بی ام سلمہ نے جب یہ کہا تھا کہ میں بھی کیا ان میں سے شامل ہو سکتی ہوں مثلا تو خیر پہ ہو خیر پہ ہو رسول نے کیا فرمائی تھی انہ کی اللہ خیر تم خیر پر ہو انہ کی اللہ خیر لیکن خیر پر ہونے کے باوجود تم اہلِ بیت میں سے نہیں ہو سکتی اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مثال کے طور پر باقی ازواج رسول مثلا شامل تھی تو آپ آ جائیے آج اگر بات قرآن سے ہو تو ہم تو یہ چاہتے ہیں بھائی کہ بعد اگر ہو بھی رہی ہے تو قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن سے ہی ہو سورہ تحریم کے اندر آپ چلے جائیے سرسٹوہ نمبر سورہ ہے آئے نمبر تین سے میرے خیال میں یہ شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھ سیجئے کہ اس کے اندر جو واضح طور کے اپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں آ گیا تھا کہ ان تتوبا کہ جب کوئی راز کی بات ان کو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ کسی سے یہ مت کرنا اور انہوں نے وہ راز فاش کر دیا تھا تو تتوبا تصنیہ کا سیغہ ہے دو ازواج تھی جنہوں نے راز فاش کیا اور خدا نے کہا یہ گناہ ہے اس لئے حکم دیا کہ تمہارے لئے بہتر ہی ہے کہ تم توبا کر لو ان تتوبا اللہ فقد سغت قلوبکما تو جس کو توبا کا حکم دیا جاتا ہے وہ گناہ کرنے کے بعد ہی توبا ہوتی ہے نا تو ان کو جب یہ کہا گیا وہ پور ہے آپ آئے مبارک اگر پڑے تو آپ کو سامنے آجیں کسی سنتی مفسر نے کسی شیعہ مفسر نے اس کے علاوہ اور کچھ نے لکھا کہ وہ دو ازواج رسول ان تتوبا تتوبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں وہ دو کون تھی وہ اہل سنت مفسرین نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ اہل بیعت کے اندر شامل نہ کنے بھائی یہ تو زیادتی والی بات ٹھیک ہے میں دوبارہ بے شک بے شک اور پھر یہ دیکھیں ایک بات آپ کو اور کر دوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان مباہلہ میں اور دیگر مقامات کے اوپر کیا صحیح مسلم کے اندر کیا درر منصور کے اندر جلال الدین سیوتی نے یا پھر مثلا مثال کے طور کے اوپر یہ آپ کے مشکات شریف کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ اللہمہ کیا نہیں ہے کیا مستدرک کے اندر بھی حاکم انشہ پوری نے یہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے یہ پرمایا تھا کہ یا اللہ گوا رہے اللہمہ ہاولائے اہل بیتی یا اللہ دیکھ لیں علی فاطمہ حسن و حسین اور کوئی نہیں ہے پھر بھی اگر شامل کرتے ہیں زد کے طور پر تو ہے تو بہت کچھ ہمارا احتجاج یہی تو ہے کہ اس کو بیاند کہہ جائے ہم اور کیا کہہ رہے ہیں تو یہی تو کہہ رہا ہے کہ جو لکھا اس کو بیان کر دیں اس کو لکھا نہ رہے ان کے خالی سیہائی کے اوپر سفید ورخ پر سیہائی پر ایمان نہ لانے حکم تھا تو ایمان لے کر آئے لوگ قبلہ اللہ بخاری صاحب بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کہا تھوڑی سی بات بڑھاتے ہیں کہ جس طرح سے قبلہ نے بھی ابھی عزمت اہل بیت علیہ السلام اور مبائلہ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بات کو آگے پڑھائیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اور مزید اضافہ ہوں کہ اس حوالے سے مزید اور آپ کیا کہیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ عزمت اہل بیت علیہ السلام بالکل واضح اور جو ہے وہ اس کے اوپر اس وقت کی مہر سب کر دی گئی ہے مبائلہ کی تو مبائلہ اور عزمت اہل بیت علیہ السلام کا جو رابطہ ہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ اس کے اندر اپنی آؤٹ پٹ بھی تھوڑی شاہل کریں خلالہ جی بہت شکریہ چونکہ آیاء کریمہ یہ کہہ رہی ہے فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَلْ قَاذِبِينَ ہم قرار دیں جوٹوں پر اللہ کی لانت اس میں آیا ہے نَجْعَلْ نَجْعَلْ ہم قرار دیں نبتہل پہلے ہے نبتہل ہم مباحلہ کریں اللہ کی بارگم دعا کریں پھر اس کا نتیجہ ہے لانت کہ مباحلے کے نتیجے میں اللہ کی لانت کا مرحلہ آئے گا یہ نہیں فرمایا نبتہل آئیں اجعل یعنی اللہ سے دعا کریں کہ وہ لانت بھیجے یہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا ہم مباحلہ کریں گے دعا کریں گے تو اس کا آٹومیٹک نتیجہ جو یہ ہو جائے گا کہ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لانت آ جائے گی دوسرے لفظوں میں لانت کا سوال نہیں ہو رہا بلکہ مباحلے کے بات لانت کے خود بخود وقوع اور قرار پانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ سوال یہ قبولیت کا سوال پیدا ہوتا ہے لیکن نجعل میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا اس سے دائی اسلام کے مرتبہ ایکان و اتمنان کا اندازہ ہوتا ہے اللہ القاذبین یعنی جوٹوں پر لانت تو آپ نے کہا کہ باقیوں کے کیوں نہیں لے کر گئے باقیوں کو اس لیے نہیں لے کر گئے اگرچہ آیت کے سیگے سارے جمع کے ہیں اور ان میں گجیش ہے تین اور تین سے زیادہ لوگوں کی گجیش ہے لیکن ابنانا کی جگہ پر بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین گئے نسانہ کی جگہ پر بی بی دو عالم گئیں اور انفوسانہ کی جگہ پر مولا کائنات علیلہ السلام گئے یہاں پر تفسیر کشاف کے جو علامہ ہیں زمک شریف وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علی اور فاطمہ کی کوئی مثل اور نظیر نہ تھی اس لیے اس لیے وہ ان کے�� پر اکتفاہ کر لیا گیا کیونکہ نہ علی کی کوئی نظیر نہ فاطمہ کی کوئی نظیر کیونکہ حسن کی نظیر حسین تھے تو اس لیے دونوں بیٹوں کو لایا گیا تو لہٰذا اگر کوئی صدیق علی کے لایول کا ہوتا اور اگر کوئی صدیقہ فاطمہ زہرہ کے لایول کی ہوتی تو سبحان اللہ سلامت رہیں یہ تو بعد میں لوگاں نے کسی کو صدیقِ اکبر کہہ دیا کسی کو صدیقہ کہہ دیا لیکن قرآن کے میارِ صداقت پر وہ لوگ اتر سکتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا ہو کیونکہ یہاں آنی ہے لانت یہاں آنا ہے عذاب تو لہٰذا یہاں وہی حسنیاں آسکتی ہیں جن کا میارِ صداقت رسول پاک کی میارِ صداقت جیسا ہو تو لہٰذا وہ جہاں کوئی معصوم حسنیاں ہی آسکتی ہیں تو لہٰذا اگرچہ نساء کے معنی خواتین لیا جاتے ہیں لیکن تفسیروں میں ہے کہ جہاں پر ابنانا کے ساتھ نساء نہ آجائے تو وہاں نساء جو ہے وہ بیٹی کے معنی میں بیٹیوں کے معنی میں ہوتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں جہاں پر قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم بن اسرائیل کے فیراؤن بچے زبا کرتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا یوزبہونا بنا اکم مجیستہیونا نساء اکم یعنی وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کرتا تھا تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا تو یہاں نساءنا کا مطلب بیٹیاں ہیں کہ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تو لہٰذا اس میار اور اس منزلت کی کوئی اور ہی نہیں جس کو رسول پاک دے کر آتے ہیں جی اچھا یہاں پر جب پنجدن کو لے کر گئے موبائلہ ہوا انہوں نے وہ صورتیں دیکھی کہ اگر انشاء نہ کریں تو پہاڑ اپنی جنگہ چھوڑ دیں گے وہ ہٹ گئے اور جو ہے وہ موبائلہ جو ہے وہ حساب سے نہیں ہو سکا لہذا کے مالے لے تک نہیں آسکے ایک فرد صاحب نے جو فریق تھا وہ خود ہی آگیا اب رسول واپس لے آئے پہ جیتن کو واپس لے کر آگئے تو آج لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بیٹے میں ہیں کہ سب کو اہلِ بیت قرار دیتے ہیں اور یہ کیا اس وقت کسی کو تاریخ میں ملتا ہے کسی کو تکلیف ہوئی ہو کسی نے رسول اللہ سے پوچھا ہو کہ جی آپ ہم کو کیوں نہیں لے گئے رسول اللہ ہماری بھی فلانی جنگوں میں فلانِ غزوات میں فلان جنگہ پر ہماری بڑی بڑی خدمات ہیں آپ ہمیں کیوں نہیں لے گئے کیا تاریخ میں ایسے کچھ نام بہاری صاحب پیش کیے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نہیں جا کہ ان سے اس وقت اس لیے کہ سب کو سب کو اپنی اوقات کا پتہ تھا اس لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے کر جا رہے لہٰذا بی بی آئی شاہ جیسے میں نے روایت پیش کی کہ رسول پاک نے جب ان چاروں ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا تو سب سے پہلے ایک آلی آبا جو ہے ان کے اوپر ڈالی اور کہا اللہمہ ہاولائے اہل بیتی یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت اور اس پر تو حضرت سعید ابن عبی وقاس جو ہیں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کو اشرا مدشرا میں بھی شامل کیا جاتا ہے تو اس کو جب معاویہ ابن عبو صفیان نے کہا کہ علی پر سبوں شتم کیوں نہیں کرتے تم تو اس نے کہا میں کیسے کروں علی تو وہ ہیں کہ جن میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں تین کونوں نے اشارہ کیا کہ اگر ان میں سے مجھ میں ایک بھی ہوتی تو میرے لیے جو ہے وہ سرخ ہونٹوں سے بہتر ہوتی تو کہتے ہیں کہ خیبر کے دن جب رسول پاک نے فرمایا کل میں عالم اس کو دوں گا جو کہ کررار ہوگا غیر فررار ہوگا اور اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے تو کہنے لگے کہ اس دن تمام صحابہ کے دل میں ہاں اس دن ضرور صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ علم ہمیں مل جائے تو اس دن ہماری خواہش تھی لیکن رسول پاک نے علم جو ہے خیبر کے دن حسن علی کو دیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں جنگ تبو کے موقع پر رسول پاک نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسی اللہ انہو لا نبی عبادی اے علی تیری نسبت وہی ہے جو حارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تیسری بات ساتھ ابن وقاس کہتے ہیں کہ اس دن رسول پاک نے مباحلہ کے لیے علی کا انتخاب کیا اور اپنے بچوں کا تو لہذا یہ خاشیں تو ہو سکتی ہیں لیکن ظاہر میدان عمل میں کہ جہاں پر وہاں پر عیسائی تھے اور وہاں پر وہ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پچاس سال کی عبادتیں ہیں ہم بڑے پادری ہیں اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں عجز کی عجز کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عموماً ایسی جگہوں پر اپنے نام لکھوانے وہ لوگ نہیں آئے جن کے باضی میں کبھی جو ہے وہ ایک اسلام لانے سے پہلے یا خیرن ان کو اپنا ماضی مال ہوگا انہوں نے سوچا یہاں تو جارید آگ نازل ہو جائے گی تو شاید اس حوالے سے کوئی صاحب نہیں نہ آیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پیل ہو رہا ہے حبا صاحب یہاں پر اختیار کس کو ہے بلانے کا قرآن میں جو اختیار دیا گیا ہے اے رسول فقل آپ نے کہنا ہے رسول پاک سے کہا جا رہا ہے فقل تعالو آپ بلائیں تو ان رسول پاک نے لانا ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ تو رسول پاک اپنے بیٹے لے کے چلے گئے ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لے کے چلے گئے تو ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ جو رسول پاک کے نسبت بمنزلہ ہے نفس پیامبر جانے پیامبر تھا اس کو رسول پاک لے گئے کسی اور کی وہ حصیت ہے نہیں کہ رسول پاک کے ساتھ اس منظر پاک باقی تو رسول پاک کے بھائی بننے کے قابل نہیں ہے آپ کو پتا دو مرتبہ خوبت اور برادری قیم ہوئی مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی دونوں مرتبہ رسول پاک نے حضرت علیہ کو اپنا بھائی بنایا اور کہا یا علی انتا خی فی الدنیا والاخرہ اور آخرت میں بھی بھائی جب کوئی بھائی بنتا ہے تو بھائی میں مساوات اور برابری ہوتی ہے اور صحابہ کرام تو رسول پاک کے نوکر ہیں خادم ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں اور باقیوں کو تو بھائی بھائی بنایا لیکن حضرت علیہ سے کہا کہ تُو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی تو لہٰذا بھائی کا سٹیٹس برابر کا ہوتا ہے اور فرمایا کہ اولونا محمد و آخرون محمد و آخرون محمد و قلونا محمد ہم سب کے سب محمد ہیں اور جب فرما دیا کہ صرف نبی نہیں ہے تم باقی تمام صفات میں تم میرے ہمپلہ ہو تو لہٰذا حضرت علی جو ہے جانے پیغمبر تھے تو اسی طرح حخر و دیر راضی کہتے ہیں ایک ہمارے شیعہ علم الدین کا حوالہ دے کر تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے اس سے یہ استضلال کیا کہ چونکہ رسول پاک جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں تو چونکہ حضرت علی جو ہیں نفس پیغمبر ہیں تو اس طرح سے حضرت علی بھی تمام انبیاء سے سوائے مولا حضرت رسول کریم کے علاوہ باقی سب انبیاء سے سب سے افضل بہتر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو نو کا حلم دیکھنا چاہتا ہے جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے جو موسیٰ کا حیبت دیکھنا چاہتا ہے جو عیسیٰ کا زہ دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے فل ینظر علی ابن عبی طالب سبحان اللہ مبارک دیکھ رہے علی تو تمام انبیاء کی صفات کا خلاصہ ہے تو لہٰذا کہاں وہ سبحان اللہ جو بتیس سال کی عمر میں مسلمان ہوا تو چالیس سال کی عمر میں مسلمان ہوا عزتوں کی پودہ کرتے رہے تو لہٰذا علی تو وہ ہے جس کو سننی شیعہ سب کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الشریف یعنی وہ چہرہ جس پر اللہ کا کرم ہے جو ایک لہتے کے لیے بھی اسی بھت کے سامنے نہیں جھکا آئے تو دنیا میں خانہ کعبہ میں اور جائے تو دنیا میں مسجد سے آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے بیتے ممبر پہ یا علی مولا سو گئے یا علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سو کے جاگے بھی نہ تھے کہ مرض یہ جزدان بنے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہم اللہ زندگی عطا کرے آپ کو صحیح میں سلامتی دیں بہت خوصر طریقے سے مدعی علی بیت جہب بیان فرمائیے آپ نے خبلہ زیادی صاحب بہت ہی خوبصورت مفتر کو آپ کے ساتھ بھی جاری مساری موبائلہ اور واقع حدیث کے رفت کو ذرا اجاگر فرمائیں حدیث 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 موبائلہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مولانا نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر سب کچھ تمام یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں عید خدیر ہو عید موبائلہ ہو آیت تثیر کی بات ہو حدیث حدیث کی بات ہو این اسلام قرآنی واقعات پیش ہوتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کون سے اسلام پیش ہو رہا ہے تو ہم نے کبھی سنائی تو ذرا ان کو پتہ دو چلے کہ پھر قرآن کھول کے پڑھا بھی جاتا ہے اس کو اس کو دیکھنا بھی چاہیے اس کو تاثر کی اینک اتا رہتے ہیں اس کے آئر جاننے بھی چاہیے یا سی آگ بد کر کے تھوڑی پڑھتے ہیں اس کو کہ اللہ اس کے اوپر ذرا حدیث کے سام اور قبائلہ اس کا رب دیان کرے جہاں گزارش یہ ہے کہ احادیث تک کو چھپایا گیا اور احادیث کو ہی جب چھپا لیا گیا تو آگے وہ چلتے گئے اور قرآن کی بہت ساری آیات کو بھی چھپایا گیا اور جان بوجھ کے چھپایا گیا حتیٰ کہ میں نے جو سورہ تحریم کی چند آیات آپ کے سامنے دیش کی تھی وہ بھی کسی نے نہیں پڑھی اگر آپ سورہ تحریم کی مثال کے طور پر کسی کی بھی تفسیر اہل سنت کی سعودیہ کی اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیجئے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ آیات کبھی نہیں پڑھی آیات ادھیر کسی نے نہیں پڑھی آیات اینما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُّتُونَ زَكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ والی آیت مبارکہ کسی نے نہیں سنی ایک ابھی مصری عالم دین ہے تاریخ تاریخ المصری نام ان کا ہے غالباً وہ ان کا کافی سوشل میڈیا کے اوپر آئے انہوں نے ابھی غدیر کے حوالے سے یہ بات کہی کہ دیکھئے کہ ایک ایک لاکھ سے زیادہ سوہ لاکھ کا مجمع تھا جس کے اندر اس کو روایت نقل کرنے والے ایک سو چوبیس اصحاب رسول ہیں اور تمام کتوب اہل سنت کی جو کتوب اہدیث ہیں اس کے اندر بزرگ ترین رہابی جیسے بزرگ ترین محدثین نے اس کو موتبر کا ہے تواتر کے ساتھ ان کو نقل ہوئی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ کہ ایک انسان جو پوڑا اہل سنت میں سے کوئی ہو ستر سال بھی اس کی عمر ہو جائے اس سے کہیں گے غدیر تم نے سنا ہے تو وہ کہہ گا مجھے نہیں پتا اس کا آپ فرمائیے کہ کیا غدیر کیا چیز ہے اس کو غدیر کا نہیں پتا اس کو مباہلے کا نہیں پتا اس کو آئے تطہیر کا نہیں پتا اس کو آئے ولایت کا نہیں پتا یہ آیات اس سے چھپائی گئی ہیں یا جان پوچھ کے اس کو بتائی نہیں گئی آخر یہ تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں جو اس کو نہیں چھپا رہے ہیں جو اس کو چھپا رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہے نا ذمہ دار تو وہی ہیں جو جان پوچھ کے چھپا رہے ہیں اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو اس کی مختلف توجہات دینی شروع کر دیتے ہیں کہ جنام مثال کے طور پر مولا کہا تو کہا کہ جی مولا کا تو مطلب دوست ہے حالانکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا نہیں کہا تھا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ کیا اولیت نہیں رکھتا تم لوگوں کے اوپر تو مولا کا مانے تو واضح ہو چکا تھا اس کے اندر لیکن پھر بھی اب ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہی عیدہ موبائلہ جو ہم منا رہے ہیں یہ جو آئی موبائلہ ہے کیا اس سے واضح ترین کوئی دلیل قیامت تک کے لیے اہل بیت کی عظمت و طہارت و عظمت کے لیے کوئی ہے کوئی آیت تبارکہ کہ جس کے اندر واضح طور کے اوپر یہ جیسے مولانا بھی ابھی فرما رہتے ہیں کہ سب یہ مانتے ہیں کہ فقط یہی حسنی آئی ہیں اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جس طرح سب ما نبتہل سب ما نبتہل کے اندر آپ دیکھ لیجئے نبتہل کے بعد نجعل والی بات جو مولانا فرما رہے تھے جعل جعل نجعل یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم دعا کریں گے سب ما نبتہل ہم دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ دعا ہماری قبول کرے اور ان پر لانت بھیج دے یجعل نہیں کہا نجعل کا جعل کا کیا مطلب ہے وجود میں لے آنا جعلہ وجود میں ایک چیز اس کا وجود نہیں ہے اس کو وجود میں لے آنا یعنی اس کا مطلب ہے اہلِ بیت کی عظمت یہ ہے کہ وہ اس میار پر ہیں ان کی عظمت کہ جو ان کے زبان مبارک سے کلمات نکل گئے اگر کسی کو دعا دی اگر کسی کو بددعا دی تو وہ آئندہ کی خبر بن جاتی ہے بلکل صحیح نجعل لانت اللہ علی القاذبین اس کا مطلب مفہوم یہ ہے تو وہ ان کی عظمت سامنے سب کچھ ہوئے بلکل صحیح بلکل صحیح تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس والس پر معذرت چاہتے ہیں تو اس کے باوجود میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے باوجود اگر انکار کر دیا جائے تو کیا انسان واقع ہے نا سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اہلِ بیعتِ ادھار جن کا مقام خدا نے بارہا قرآن میں اجاگر کیا احادیثِ پیمبر میں جو کہ متفقہ لے تمام کتبے آئیتِ مباہلہ آئیتِ مباہلہ کے حوالے سے کچھ آئیمہ کے فرامین کچھ اس طرح سے کچھ اگر آپ کس وقت فربدی ذہن میں آجائیں تو وہ ہمیں سا شیئر فرمائیں مباہلہ کے حوالے سے کئی استددال پیس کیا دیکھیں آئیتِ مباہلہ کے علاوہ یہی جو غدیر والا جو مسئلہ تھا دربار میں تو انہوں نے کیا فرمایا تھا انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ غدیر کے بعد تم لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہ گئی کہ اس کے بعد بھی تم لوگوں کے پاس کوئی حجت ہے کہ غدیر جب ہو چکا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ آئیتِ مباہلہ کے اندر بھی آئیتِ مباہلہ کے اندر فقط جب یہ ہستیاں جا رہی ہیں فقط اہلِ بیعتِ علیہم السلام میں اگر یہ پانچ جا رہے ہیں اور کوئی نہیں جا رہا تو جب ان کو یہ ندغو والی بات آگئی ہے کہ رسول نے بلانا ہے تو اگر آئیمہ معصومین علیہم السلام کی ہم ایک ہزار روایات بھی سامنے اگر لیں ہیں جس نے نہیں ماننا وہ تو نہیں مانے گا لیکن اس ندغو کو ہی دیکھ لیں کہ رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو بلاؤ تو جب ان کو بلاؤ تو رسول حکم عدولی تو کر نہیں سکتے میرے بھائی جو خدا کا حکم ہے وہ رسول کیسے ہیں کہ اگر وہ حکم عدولی کر دیں اس کا مطلب ہے کہ رسول جو حکم کے پابند ہیں اور ان کو جب حکم دیا جا رہے ہیں ندغو آپ بلائیں ہم بلائیں گے ہم ندغو جب آپ یہ کہ وقل تعالو ندغو تو دعوت دیں ان کو کیا ہم بلاتے ہیں تو پھر رسول تو وہی بلائیں گے نا جس کو اللہ نے حکم دیا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے تو اگر ہم 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 بلائیں گے جی 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 تو رسول نہیں ہے مصردان یا صحیح نہیں ہے میرے بلائیں گے تو وہ آپ روایات کو کہہ سکتے ہیں لیکن خوران سے کیسے آپ انکار کریں گے خوران سے تو انکار کیا جا رہا ہے بلکہ سے مگر 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 چودہ سال سے اس کو یہ کہہ کر کے اس کو اس کی انٹرپریشن کو جو ہے وہ دیفرنٹ طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر کے ایک طرح سے انکار ہی کیا جا رہا ہے ورنہ یہ صرف آج ہم نہ منا رہے ہوتے یہ سب منا رہے ہوتے اس کی اس کی واضح دلیل یہ ہے ہم صرف ہم نے ابھی چاہر دن چھے دن پہلے ہی دیتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ مباہلہ کا کسی نے انکار نہیں کیا مباہلہ کا کسی شخص نے انکار نہیں کیا انکار تو انکار تو غدیر انکار تو غدیر کا بھی نہیں کیا مگر اس کو کہہ دیا کہ وہ وہاں پر جا تو پھر بات تو تو وہ حقیقی معنی میں انکاری ہو گیا اگر اس کا مفوم اور اس کے روح کو ختم کر دیا جائیں اور اس کا محسس کنسیف نہ کیا جائیں اور کہا جائے کہ ہاں جی ہوا تھا اس میں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق بیانت کیے تھے فلہ کو بھائی بنایا تھا فلہ کو توس بنایا تھا معاملہ ختم کر دیا بات تو یہ ہے اصل تو اس کی روح کے ساتھ اگر اس کو کنسیف کیا جائے تو بات ہے قبلہ بخاری صاحب بالکل ہمارے پر ٹائم محدود ہو گیا اور بیک ٹو بیک راسمشن ہے ہماری اس کے بعد کے ہمارے لائف شوز ہیں وہاں پر مات رکی دی وہ مسیح سامنی سے اڑھ رہے اور وہ لانت والے مقام تک بات نہیں جا سکی مگر ایک بات پہ ہو گئی جو اہل بیت کے سامنے آئے گا اس پر رسول اللہ نے کہا کہ پھر جو ہے وہ بدبا کی جائے گی اور آسمانوں سے لانت نازل ہو گی اور یہ ہونا تھا اب وہ لانت کا نہیں جی ایسا ہے کہ میں ارز کروں کہ جیسا آپ نے کہا تھا کہ باقیوں نے آئمہ نے بھی اتجاج کیا اس سے تو میں ارز کروں پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو تقریباً پچاس صحابیوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت آئی اور رسول پاک انہی چاروں حسنیوں کو لے کر گئے تو مباحلے میں صرف ایک پانچتنے پاک کی گئے کوئی اور نہیں تھا اس سلسلے میں ساتھ اپنے بکاس ان کی روایہ صحیح مسلم جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو بیس پر ہے اور مسند احمد بن حنبل جلد ایک ایک سو پچاسی صفحہ اور المستدرق للحاکم اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر عبداللہ ابن عباس سے ہے اور در منصور نے اس کو نکل کیا ہے جابر ابن عبداللہ انساری سے ہے دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے اسباب النزول صفحہ چہتر پہ ہے اور اسی طرح بدایا ونہایا میں بھی ہے سید ابن توس نے اپنی کتاب سعاد و سعود میں اس کو بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جس نے محمد ابن عباس بن مروان جس نے کتاب لکھی ہے مَا نُزِلَ مِنَ الْقُرْعَانِ فِي النَّبِي وَاَحْلِ بَيْتِهِي یعنی نبی اور اہلِ بیعت کی شان میں جو قرآن نازل ہوا اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ پچاس صحابہ نے یہ روایت نازل کی ہے اس میں حسن بن علی عثمان بن عفان سعاد بن عبی وقاس اور طلحہ و زبیر عبد الرحمان بن نوف عبداللہ بن عبداللہ سبھی ہیں ابو رائفے جاب بن عبداللہ انساری براہ بن عازب یہ سب جو مشہور صحابہ جو ہیں ماروح اس میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ علی کو نفس کی جوگہ پر لے کے گئے اور یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے بعض قرآنوں میں اردو ترجمہ کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے آؤ ہم اور تم خود بھی آ جاؤ جبکہ آیت میں آ جاؤ کی بات نہیں ہے آیت میں کہا گیا ہے بھلانے کی بات ہے نہ دعو ہم بھلائیں گے یہ نہیں ہے آ جائیں نہیں بھلائیں گے رسول کو بھلایا مولا ہے اسلام کو بھلایا اور وہ نفس رسول کی منزل پر فائز ہے اور جب شورہ کی کمیٹی جو عمر بن خطاب نے چھے آدمیوں کی مقرر کی تھی کہ وہ کسی کو خلیفہ بنائیں تو اس میں مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی حضرت علیہ السلام نے ان چھے افراد کی کمیٹی جو اس میں کہا تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں کیا میرے علاوہ بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی جان قرار دیا ہے کیا کسی اور کے بیٹوں کو رسول پاک کے بیٹے قرار دیا ہے کیا کسی اور کی زوجہ کو رسول پاک کی بیٹی قرار دیا ہے تو جب سب نے کہا جی نہیں یہ صرف فضائل آب میں ہی پائے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ احتجاج ہوتا رہا ہے بعد میں کہ میں نفس رسول ہوں میں پیغمبر کی جان جو ہے میرار پر ہوں دو منٹ رہ گئے دو منٹ رہ گئے دو منٹ رہ گئے بسم اللہ ٹھیک ہے تو بہرحال یہ جو تو بہرحال وہ وہ لانت گئی لانت گئی کہاں ہاں لانت آگا صاحب تب برستی نے جب وہ موبائلہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں نہیں نہیں برستی برستی نہیں برستی تو تیہ ہو گیا تھا کہ یہ برستی کی اب جو بھی سکتا ہے اور بہرحال وہ لانت کی ایک جلک جو ہے اس وقت برسی ہے جب حارس بن نومان فہری آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نمازیں پڑھو ہم نے پڑھی آپ نے کہا روضہ رکھو ہم نے رکھا آپ نے کہا حج کرو حج کیا اور اب آپ جاتے جاتے اپنے چچازاد بھائی کو ہماری گردنوں پر سوار کیے جا رہے ہیں کیا یہ عید کے غدیر کا یہ غدیر کا جو پیغام ہے کیا آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے یہ اللہ نے کہا تو رسول پاک نے فرمایا اس معبود کی قسم جس کے قفضہ قدرت میں بھی جان ہے میں نے اللہ کے حکم سے یہ حکم پہنچایا تو اس نے یہ کہتا ہوا رسول پاک سے ایک طرف ہوتا گیا اپنی اونٹھنی کی طرف اور کہہ رہا ہے اللہم اینہ حازہ ہوالحق فام ترالینہ حجارتم من السما اے اللہ اگر یہ حق ہے اور تیری جانب سے ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا تو اس وقت جو ہے ایک پتھر آیا اس خبیص کے سر میں لگا اور اس کے مقص سے خارج ہو گیا اور وہیں وہ فنار ہو گیا اور قرآن مجید نے کہا سَعَلَى سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاكِ لِلْقَافِرِينَ عَلَيْهِ صَلَّهُ دَعْفِرِ کہ ایک سائل نے عذاب کا سوال کیا اور کافرین کو عذاب سے بجانے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا جس نے کھل کر عذاب مانگا تھا اس کو مل گیا یہ تو بڑی خوفناک بات ہے کہ وہ لانت رکیدی ہے جو سامنے آئے گا اس کا وہ منتظر ہے کہ اس کی آہو بغت ٹھیک سے کرے جو بھی علیہ ویت علیہ وسلم کے سامنے ہیں ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں اللہ ہم سید فیدہ حسین بخاری صاحب آنکھ کے ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں خبلہ حضور اسلام رضا حسین زیادی صاحب آنکھ کے اسلام آنکھ سے آپ شامل ہوئے اپنے دوروں محمادانوں کے محمادان نگرامی کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں ہمارے پروگرام کے ٹائم ناسیت ختم ہو گیا تھوڑا سا ایکسیٹ کر گئے اور انشاءاللہ کیونکہ یہ بیک ٹو بیک ٹرانسویشن مبائلہ کے اوپر جاری و ساری ہیں ہمارا بخجہ تک وہ ختم ہو گیا ابھی آپ مزید جو ہے وہ لائف ٹرانسویشنز دیکھتے رہیں گے ہمارے اور آپ کی محلقات کل یوکے ٹائم سے سوہ پانچ بجے ہوگی اور کل پھر ہم مبائلہ کے اس تاریخی قرآنی واقعی کے اوپر جو وقت ٹائم میں رہتے ہوئے گفتو کریں گے اجازت دیجئے سلامت علیکم و رحمت اللہ و بلک